انڈین ویٹ لفٹر گردیب سنگھ کو آج روبرٹ وادرہ نے سمان دیا ہے ان سے سیدھے بات چیت کرتے ہیں روبرٹ وادرہ اس وقت میں موجود ہے سر سب سے پہلی چیز جتنے بھی سپورٹسمن ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں لگتار آپ ان کو سمان کرتے ہیں ان کو آنر کرتے ہیں اور آج آپ گردیب کو ان کے میڈل ملنے پر ان کا سمان کیا ان کو گھر بلایا سب سے پہلے کیا کہیں گے جس طرح سے گردیب اور ساتھ ایسا ساٹھ اور میڈل ساٹھ سے زیادہ میڈل بھارت اس پار کومن ویلت کے میں جیتا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے ضرور سب کو میں اپنے طرف سے مبارکات دوں گا کہ ان لوگوں کی محنت دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی پریوار ان کے لیے ان کے پریوار کے لیے بھارت کے ہر ناغرک کے لیے بہت گرف کا سمیں ہے اور موقع ملا ہے کہ ہم انٹرنیشنل میدان پر بھی دکھائی دیں اچھی طرح کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی بہت آگے پہنچ سکتے ہیں اور گردیب نے بھی یہ پروف کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں ان سے مل کر اور میں یہ سبجکٹ میں اس وشے میں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں میں جتنی بھی لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ضرور اس میں محنت کی ضرورت ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی سپورٹس میں ہوتا ہے ان کی سوچ الگ ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں اپنے کھلی یہ نہیں ہے کہ اپنے بدن سے طاقتور ہوں ان کے سوچ میں بھی طاقت ہوتی ہے اور کوئی بھی مشکل ہوتی ہے اس کو جھیلنے کی ان میں شمتہ بڑھتی ہے کیونکہ وہ محنت اتنی کرتے ہیں دن اور رات کو اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی محنت کرتے ہیں وہ رنگ دکھاتی ہے پر مجھے یہ لگتا ہے کہ سپورٹسمنٹ کو جو ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر ان کی ایک میڈل آئیں کیونکہ ان کو اگر ان میں اہمیت ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ پائیں کی بھارت کو اور آگے بڑھائیں سپورٹس فیلڈ میں تو ان کا فوکس کھالی سپورٹس میں ہونا چاہیے ان کو یہ نہیں مطلب ان کو سوچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سپورٹس کے بعد میں کیا کروں گا مجھے کہاں کام ملے گا یا میرے پریبار کیا کریں گے ان کی آمدانی کیسے بڑھے گی اگر میں ہی بریڈ ارنر ہوں تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ ایک پورا پروگرام ہے پلان ہے کی کامل ویلد گیمز ہو یا کوئی بھی گیمز ہو اس کے بعد ان کو ضرور کوئی کام ملنا چاہیے زندگی بھر تک اور کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے اور ضرور راہول اور میں بہت سپورٹس کے لوگوں سے ملتے ہیں دیش کے کافی نوجوان آتے ہیں ہمار پاس اور سپورٹس کے سوچ سے اور ان سے سنبھن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی سوچ الگ ہوتی ہے جیسے میں نے بولا ہے وہ چستی فورتی ہوتی ہے ان میں تو پھر ہم ان کو کوئی بھی کام دیتے ہیں تو وہ ضرور اس کو اپنی من لگن سے چاہے ہارجیت کی بات نہیں ہے یہ جو بھی کرتے ہیں من لگن سے کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے تو ان لوگوں سے ہمارا ہمیشہ میل ہوتا ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ گھل ملتے ہیں چاہے کوئی بھی گاؤں میں ہو یا ہمارے جم میں ہو یا کہیں بھی جیسے بھی سائیکل چلاتا ہوں پچاس کلومیٹر تو وہاں دس لوگ ملتے ہیں سر آپ نے کہا آپ سپورٹس میں سے ملتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اب جیسے کہ آپ نے گردیب سے آج ملاقات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی آپ ملتے رہیں گے اس طرح سے لوگوں سے اور آپ ملتے رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے تصویریں آپ کی بہت بار ایسی دیکھی گئی ہیں کس طرح کا آپ کا action plan ہے کس طرح سے آپ ان لوگوں کے لیے کچھ آگے کریں گے کیا کچھ آپ کے mind میں ہے کیا کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ اس طرح سے اپنی طرف سے contribution دیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ contribution financial نہیں دیا جاتا ہے اس میں کیونکہ financial جو ہوتا ہے وہ کچھ سمیں تک چلتا ہے ہمیں ان کو کوئی جیسے روزگار دینا ہے ہمیں جو جس چیز سے وہ جہاں اپنے مقام پہ پہنچے ہیں اس میں اس کو اور آگے بڑھانا ہے اور اپنے چھیتر میں جہاں بھی چائے راہل کے ہاں یا یوپی میں کہیں بھی یا دیش پر میں کہیں بھی ہم سے جو بھی ہو پاتا ہے ہم ضرور ان کے نوکری دلاتے ہیں یا جیسے ابھی میرے کو دنگل میں بھلایا گیا ہے اٹھارہ تاریخ کو اس مہینے کے اٹھارہ تاریخ کو وہاں جتنے بھی لڑکے ہیں وہ میرے سے واقف ہیں آتے ہیں ہمارے لئے تو میں کچھ نہ کچھ اگر چاہے کووڈ کا سمیں تھا یا جب کسان تھے اور روڈ پر اور ان کے بچے بھی سارے سپورٹس ہوتے ہیں اب میرے خیال سے یہ بھی جو ابھی جیتے ہیں وہ بھی مطلب کی کسان کے بیک گراؤنڈ سے ہی ہیں تو مجھے یہ لگا ہے کہ جتنے بھی ہم سیوہ کر سکتے ہیں پورے پریبار کے لئے ان کے یا اگر کبھی کوئی پریبار میں دیمار پڑتا ہے یا وہ خود آتے ہیں میرے پاس کہ ہمیں کوئی جوب دلا دیجئے جوب میں ایسے کہوں گا کہ کیونکہ ان کا جو چال چلن یا جو بھی ان کا دکھائی دیتے ہیں تو ان کے لئے جیسے کہیں بھی ان کو اچھی جگہ میں پوسٹ کیا جائے تو وہ میں ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بہت جگہ میں نے لگائے ہیں اور لگاتا رہوں گا اور جہاں بھی میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے جو بھی میں سے ہوتا ہے میں ہمیشہ کرتا ہوں تو میں کہوں گا کہ سب سے ضروری ہے سپورٹس اور راجنیتک جو طور طریقے ہیں اس کو ضرور الگ کیا جائے نہ تو بھی بھاو میں ہونا چھئے اس میں کی کہاں سے آئے کیا بیگراؤنڈ سے آئے تب ہی ان کو سپورٹس میں ایک موقع دیا جائے اور راجنیتک اس کا طور طریقہ نہ نکالا جائے کی اچھا وہ ڈلی سے ہیں یا کس کہاں سے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے جوب دیا جائے یا مدلب کی ہیلپ کیا جائے وہ بھارت کو انہوں نے اچھا مدلب پراؤڈ کیا ہے اپنے پریوار کو اپنی محنت کیے تو ان کو کہیں بھی ضرور موقع ملنا چاہے اگر وہ میڈل جیت کے آئے تو ضرور ان کو کچھ ملنا چاہیے دیش کے نام اگر کچھ لے کیا ہے میڈل جیت کے آئے تو ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ایک بڑا سمان بھی ملنا چاہیے ساتھ ساتھ ان کو کہیں سیٹل بھی کرنا چاہیے سر ایک لاسٹ میسیج آپ کیا دینے چاہیں گے سبھی سپورٹسمنٹ کے لیے ایک موٹیویشنل میسیج کیا دینے چاہیں گے کس طرح سے آج کے یوت کو آگے بڑھنا چاہیے خاص طرح سے سپورٹس میں اور فٹنس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سپورٹس اور جو محنت کرتے ہیں وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا ہے وہ خالی محنت سے پایا جا سکتا ہے اور جتنی محنت کرو گے اتنا آپ آگے بڑھو گے کیونکہ آپ کی سوچ بھدل جاتی ہے آپ میں اپنے اپنا آپ میں بشاست ہوتا ہے اپنا بھروسہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں پہنچ پاؤں گا اچھے اپنا مقام نہ ہو پر کہیں تو آپ بڑھیں گے ڈسپلن ڈسپلن ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کھاتے ہیں کتنے بجے آپ جگتے ہیں اور آج کل میں کہوں گا نشیلے پدارت ہوتے ہیں اور الگ الگ چیزیں ہیں جو جب بے روسکاری ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے تھوڑا اس سے آنند ملتا ہے یہ وہ تو وہ ساری چیزیں جب آپ ڈسپلن ہوتے ہیں اور اپنے سہت کا سب سے اول چیز ہوتی ہے کہ اپنی سہت سب سے آگے بڑھے تو اس سے آپ گلت چیزوں میں نہیں جائیں گے تو میرا یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ میرا انوبھا ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے جم میں جاتا ہوں سب کو بولتا ہوں آپ جو ویٹ اٹھا رہے ہو بہت زیادہ اٹھا رہے اس سے انجری ہو سکتی ہے میں نے پچیس سال سے یہ کیا ہے تو مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں بچے لوگ ہیں جو بھی ہو گئی ہے آج میری ٹریننگ بہت الگ ہو گئی ہے جتنے بھی یہاں میں کہوں گا جو دنگل کرتے ہیں جو ریسلر ہیں جو لوگ ہیں وہ میرے جب فٹنس ویڈیوز دیکھتے ہیں فیس بک پہ جہاں بھی میں ان کو بھیجتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ نے فٹنس کو الگ رنگ دے دیا ہے الگ طریقہ سے کرتے ہیں آپ لٹکتے ہیں اپنے باڈی کا استعمال کرتے ہیں اپنے باڈی کا ویٹ کرتے ہیں جو ویٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے اپنا ٹریننگ کرتے ہیں تو مجھے نہ کوئی زیادہ جم کی ضرورت ہے نہ کچھ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی issue ہوتا ہے مجھے یہ یہی ہے کہ اپنے جوتے پہنو اور دوڑ کے لئے نکل جاؤں اور واپس آو گے نہ تو آپ کو دیوائی کی ضرورت ہے نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہی میں وہ جو بات ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سنبھال لیں گے اس کو تو یہ سارا آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اپنے لائف کو ڈسپلین بنائیں اپنے رہن سین کا مطلب جیسے کھانا پینا یا جیسے بھی ہے اس میں آپ مطلب سپورٹ کے دوارہ چلیں تو آپ ڈسپلین ہوں گے اور پھر میں کہوں گا کہ آپ سب کو ریسپیکٹ کرتے ہو آپ میں شانتی پوروک اپنی زندگی جینے کا ایک مقصد ہو جاتا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ نے سنہ روبرٹ وادرا نے بے حدی اہم ٹپس جو ہیں وہ سپورٹس میں اس کو اور باقی یوت کو دی ہیں کہ کس طرح سے اپنی لائف کو ڈسپلین رکھنا ہے اور فٹنس پہ خاص خیال رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ جو سپورٹس میں ہیں ان کو بھی انہوں نے آج سامان کیا ہے گردیب سنگھ کو آج انہوں نے سامان دیا ہے اپنے گھر بلایا ہے اور ساتھ ساتھ جتے بھی یوت ہے اور ینگسٹرز انڈیا کے ان کو خاص ٹپس بھی دے دی ہیں کیمروپسن رویش پانڈے کے ساتھ مدیحہ کان ایوی پی نیوز تلی ہے موسیقی